بھی حلقوں کا ایک جائزہ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں گورنمنٹ جہانزیب کالج کے لیکچرر جو کہ خود بھی برد اچھے شاعر ہے عطا الرحمان عطا صاحب پشتور ڈپارٹمنٹ کے شاعر ہے جہانزیب کالج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیزیڈیم میں تشریف کرما دانش کرو محترمین کنیلا سلام خال میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں ہم عمروں اور بزرگوں کو سلام اور عداب خوشی اوری اس بات کی جس چیز کو نفرت پلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایک عرصے سے ایک مدت سے اسی چیز کو محبت کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے انام لالا کو مبارک بات دیتا ہو اور عزیہ الدین صاحب کو بھی دنیا کی ساری ماں میری ماں ہیں یہ میرا عقیدہ ہے دنیا کی ساری ماں ہیں میری ماں ہیں اور دنیا کی ساری ماں کی زبانیں میری ماں کی زبان ہیں اور میں اسے اپنی ماں کی درست سمجھ کروں لیکن میں کسی ماں کی بیٹھی کو بیٹھے کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری ماں کو قائلی دے احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ہم سب نے آگے جانا ہے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہو لیکن اس سے پہلے دو چیزیں ضروری ہیں کہ کائنات میں یونیویس میں اللہ تعالی نے ایک دائیویسٹی تخلیق کی ہے ایک تنوو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اب اس تنوو کو برداشت کرنا اس کو ٹولیٹ کرنا یہ انسانیت ہے اس ڈائیویسٹی کو لا ماننا اس کا رسپیٹ نہ کرنا اس کو برداشت نہ کرنا یہ ایک غیر انسانی فیل ہے ہم نے زبانی حوالے سے لسانی حوالے سے تہذیبی حوالے سے مذہبی حوالے سے رائوں کے حوالے سے جو تنوو ہے ہم سب نے انسان ہو کے ان کو رسپیٹ دینا ہے ان کا احترام کرنا ہے سوات میں پشتو عدب کی ترویج میں عدبی تنظیموں کا کردار یہ میرا ٹاپک ہے شاید دوسری زبانوں کے لوگ یہ سوچنگے کہ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے تو زبانوں کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے زبانیں دوسرے سے سیکھتے ہیں زبانوں کے بولنے والے دوسرے سے سیکھتے ہیں شاید کسی زبان میں اب تک وہ تنظیمیں اس طرح کے وجود میں نہیں آئے ہوں جس طرح کی دیگر زبانیں میں ہوں تو یہ مقالہ یا چھوٹی باتیں یہ لاعلم انسان کی باتیں ان لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنی زبانوں میں تنظیمیں بنائیں اور پھر اس کے جو فائدے ہیں ان کو بھی سمیٹھیں تنظیم کا توڑا سا میں مختصر سامیانہ سا میں تعریف کروں گا کہ لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے ایک منظم گروہ ہوتا ہے جو کسی مشتر کا مقصد کیلئے کام کرے یہ تنظیم ہوتی اس کا ایک اپنا سٹرکچر ہوتا ہے اس کا اپنا ایک عین ہوتا ہے اچھے تنظیموں کا اور پھر اپنے مشتر کا مقاصد کے حصول کیلئے وہ آگے بڑھتے ہیں اور کام کرتے ہیں معاشی تنظیمیں کاروباری تنظیمیں اکلاکی تنظیمیں پروفیشنل تنظیمیں کاروباری تنظیمیں یہ سب کچھ ہے انہی تنظیموں کی اقسام میں ایک قسم ہے عدبی تنظیم عدبی تنظیم عدب سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کی تنظیم ہوتی ہے گروہ ہوتا ہے جو عدب میں دلچسپی رکھے اور ایک خاص عدبی مقصد کی حصول کے لئے وہ مشتر کا طور پر کوشش کریں دنیا کی ساری زبانوں میں دنیا کی ساری عدبیات میں اس قسم کی تنظیموں کی مثالیں موجود ہیں کافی اس کی پرانی تاریخ ہے میں صرف پشتوں کے حوالے سے بات کروں گا اور اپنے مقالے کو چھوڑ کے میں اس کو تھوڑا سا اس کی تلخیص آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ کافی میرے وہ برہ ہیں اس کو چھوڑنا بہتر ہوگا پشتوں عدب کی ترویج کے حوالے سے اگرچہ تنظیم سازی کی یا جو منسازی کی تاریخ ہے وہ اتنی پرانی نہیں ہیں اور اس کے اپنے محرکات ہیں ان محرکات کو میں بیچھوڑوں گا لیکن ان چیزوں کا یا ان بنیادوں کا ذکر ضرور کروں گا جنہوں نے پشتوں عدب میں تنظیم سازی یا جو منسازی کی طرف لوگوں کو راغب کیا اور وہ بنیادے ہیں وہ استانے وہ دربار اور وہ شخصیات جنہوں نے اپنی ذاتی استعداد میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں عدب کی پشتوں عدب کی سرپرستی کی لوگوں کو اپنی درباروں میں اپنے استانوں میں اپنے حجروں میں اپنے دیروں میں جمع کیا اور پھر ان کی تربیت کی اس قسم کی تحریکوں میں یا استانوں میں پشتوں عدب کے حوالے سے جو روشنائی تحریک ہے اس کا ذکر بہت ضروری ہے کیونکہ اس نے ایک پوری کیپ کی تربیت کی ذہنی طور پر بھی اور عدبی طور پر بھی روشنائی تحریک کے علمبردار جو تھے وہ استانوں والے لوگ تھے تصوف سے ان کا تعلق تھا تو یہ تحریک ابری ایک استانے سے ایک ایک صوفی کے استانے سے ابری اور صوفیوں کے استانوں میں پروان چڑھی اور پھر لوگوں کو متاثر کر کے انہوں نے آگے پشتوں عدب کو کنٹری بھی بٹ کیا اس کے مقابل میں ایک اس کی مخالف وہ استانہ ہے اور وہ بھنیر کے پیر بابا اور اس کے مرید اخون درویزہ بابا کا استانہ ہے اس سے روشنائی تحریک کے بالکل متوازی اور اس کا مخالف ہے وہ تحریک ابری اور یہ تحریک بھی استانے کی وجہ سے پروان چڑھی اور استانے کی وجہ سے آگے بڑھی اس تحریک کو بھی ایک استانے نے پروموٹ کیا اور اس تحریک نے بھی کئی عدیبو اور کئی رائٹرز کو پیدا کیا جس نے پشتوں عدب کو متاثر کیا اس طرح پھر خوشحال بابا کیا جو دور آتا ہے تو اس میں بھی باقیدہ کوئی تنظیم آپ کو نظر نہیں آتا بلکہ خوشحال بابا کی ذاتی استعداد سے اس کی خاندان کے لوگوں نے اپنے طور پر عدب کی سرپرستی کے اور اس کو پروانٹ کیا پھر اس کے ساتھ حافظ رحمت خان روحیلہ کا دربار سوکنوں کے میع عمر صاحب کا استانہ کاغا صاحب کا استانہ مردان کے خان شاہر محمد خان کا حجرہ اور زیدہ کے عرسلہ خان کا حجرہ یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ مراکست ہیں جس نے لوگوں کو انکریج کیا کہ آپ آئے ملے بیچے بحث مباحثے کریں اور اپنے آپ کو پروموٹ کریں اپنے آدم کو پروموٹ کریں پھر جو باقیدہ وہ قسم کی تنظیمیں ہیں یا جو انجمنیں ہیں یہ بہت بعد میں پشتوں کے حوالے سے مارز وجود میں آئی ہے اور یہ پہلا جو باقیدہ تنظیم جس کا ذکر کیا جاتا ہے پشتوں کے حوالے سے وہ باروی صدی کا ہے اور وہ افغانستان کا ہے افغانستان میں وہ تنظیم وجود میں آئی تھی اور اس نے باقیدہ طور پر وہ سرپرستی کی عدب کی اور لوگوں کو اس وقت کے شوارہ کو انہوں نے انکریج کیا اس تحریک نے اس دربار میں شاہ حسین اس دور کے بادشاہ تھے وہ خود بھی شائر تھے اس کے دربار میں وہ لوگوں کو شوارہ کو ادباک کو جمع کرتے تھے پٹہ خزانہ کے جو مولف ہے شاہین صاحب محمد ہوتر لگتا ہے کہ وہ اس اجلاس کے وہ ہوتے تھے منشی ہوتے تھے اور شاہ حسین اس کے صدر ہوتے تھے پھر اس قسم کی ایک اور تنظیم بھی قندہار میں بنی تھی اور پھر اس کے بعد ایک کافی طویل وہ خاموشی آپ کو نظر آتی ہے تنظیمی حوالے سے پشتو عدب میں کہ اس قسم کی کوئی تنظیم آپ کو نظر نہیں آتی پشتو عدب کی تاریخ میں اور پھر بات یہاں تک آتی ہے کہ جب انیسویں صدی کے اب آخر میں انگریز ہندوستان آتے ہیں اور پھر وہ جو علاقے پشتونوں کے اس کی طرف پڑھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو اس سے اس قوم کی اس خطے کی تمام لوگوں کی زندگیوں پر دور اس اثرات پڑھتے ہیں ایک نئے قسم کی چیز سے ان کا واسطہ پڑھتا ہے معاشی تبدیلی آتی ہے سماجی تبدیلی آتی ہے علم و عدب کے حوالے سے بھی تبدیلی آتی ہے اور اس طرح وہ محورے وہ مراکز تبدیل ہوتے ہیں جو عدب کے حوالے سے بیتے مجھے مختصر کرنی کے لیے ایک چھچھی ملی ہے تو میں اس پس منظر کو بھی چوڑتا ہوں جو پسٹو عدب میں تنظیم سازی کے حوالے سے میں صرف سواد کی طرف آتا ہوں باقی کو چوڑتا ہوں یہ بات واضح ہے شاہین صاحب بھی بیٹے ہوئے اور بھی کئی منورین بیٹے ہوئے جو جانتے ہیں کہ پسٹو یا پشتون پشتون کو ان کے ہاتھوں میں حکومتیں آئی بادشاہتیں آئی بڑی بڑی سلطلتیں آئی لیکن پشتو زبان کسی بھی حاکم کے وقت میں اس کی دروار تک نہ ہو سکی اور نہ پشتون شاعر اور عدیب کی رسائی ہو سکی کسی شاہی دروار میں اور تاریخ میں سواد ایک ایسی ریاست ہے جس کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ اس میں سرکاری زبان پشتو تھی اس کا جو بنیادی قانون ہے وہ پشتو میں ہے یہاں پر جو دفتری کام ہوتا تھا یہ پشتو میں ہوتا تھا یہاں تک کہ عدالتی فیصلی بھی پشتو میں ہوتے تھے ریاست کے دور میں یہاں پر رائٹرز کی شوارات کی ادبا کی کافی تعداد موجود ہے فضر عمان فیزان صاحب شاہین صاحب بھی ہے اس طرح سے فلملوک صدیقی صاحب ہے اور بھی بہت سارے نام ہیں جن کو میں چھوڑ رہا ہوں یہاں تک کہ سکسٹی نائن میں پاکستان میں مارچ ہوتا ہے سواد تو اس وقت تک سواد میں کوئی عدبی تنظیم نہیں تھی یہاں تک کہ بارت آہستہ آہستہ نائنٹین ایٹی فور تک آتی ہے انیس سو چوراسی میں سواد میں پشتو کے عدبی تنظیم کا پہلا جو عدبی تنظیم ہے سواد پشتو عدبی سانگا کے نام سے وجود میں آتی ہے فضل محمود روخان صاحب اس کے بانی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے آج تک یہ تنظیم زندہ ہے فعال ہے اور عدبی سرگرمیاں کر رہے ہیں اسی سال نائنٹین ایٹی فور میں کور تنظیم سواد پشتو عدبی کاروان کے نام سے وجود میں آتی ہے یہ تنظیم بھی آج تک زندہ ہے اور کام کر رہی ہے اس کے علاوہ بعد میں جتنی تنظیمیں آئی ہیں صرف میں ان کے نام لینا چاہوں گا پشتو عدبی چولانا جہانزید کالیج سواد عدبی سانگا سواد پشتو عدبی کاروان سواد علم پختو عدبی چولانا بری کوٹ نوے تیغ سواد سوچلے کوال سواد سواستو آرٹ ان کلچر اسوسییشن دوکت پختو عدبی تڑون یوسفزی پختو عدبی چولانا سواد کبل پختو عدبی تڑون سواد پختو عدبی برزنگ سواد دستار عدبی چولانا سواد سواد عدبی تڑون سواد مشال عدبی چولانا مطا سواد نوے سحر پختو عدبی چولانا او دیانا عدبی ورکلتوری چولانا سواد عدبی برزنگ رنا عدبی کاروان گالوچ سحر عدبی چولانا گوزبانده ملگری لیکوال سواد پختو عدبی و کلتوری نڑیوال جرگا جوندی لیکوال سواد سواد عدبی بوٹ ماندور پختو عدبی ٹولانا پوسٹ رجو بیٹ کالیج مٹا مذکورت تنظیموں کے علاوہ ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو آج فعال نہیں ہیں ان کے نام میں نے چھوڑ دیئے ہیں اب مختصر سے چند پوائنٹس میں ایک کام کی طرف آتا ہو ان تنظیموں نے کیا 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 خدمت انجام دی عدب کو پروموٹ کرنے میں شوہرہ کو آگے لانے میں ان تنظیموں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ان لوگوں نے شوہرہ اور عدبا کو پلیٹ فارم مہیا کی آپ جب لکھتے ہیں اور آپ کی چیزیں آپ کی تخلیقات آپ کے آپ تک محدود ہوتی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس وقت اس کا فائدہ سامنے آتا ہے جب یہ لوگوں پہنچے تو ان تنظیموں نے بریچ کیا لوگوں اور شوہرہ اور عدبا کو ان تنظیموں نے عوام میں شعر عدب کا ذوق پیدا کیا آپ لکھتے ہیں لیکن آپ کو کوئی سنتا نہیں آپ کی اپریسیشن نہیں ہوتی آپ کو کوئی کرٹیکلی انیلائز نہیں کرتا تو آپ کی تحریر کا کوئی پیدا نہیں ہوتا جب اس قسم کی پبلک میٹنگز میں آپ بولتے ہیں آپ لکھتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو لوگوں کی ذوق کی وہ ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے ان تنظیموں نے عدبی فضا کی تخلیق میں بنیادی کردار ادا کیا ان تنظیموں نے شوہرہ کے ساتھ ساتھ عوام کی عدبی شعور کو بھی پروان چڑھایا شوہرہ اور عدبا کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی تجربات اور مشاہدات سے مستفید ہونے کا موقع دیا مبتدی شوہرہ کی تربیت کی ایک بڑی تعداد میں شیری مجموعی اپسانوی مجموعی ناول اور تذکری شائع کیے تنقیدی نشستوں کا انقاد کیا سیمینارز ورکشابس ورک کانفرنسز منقید کیے تخلیقات کی رنمائی کی تقاریب میں تنقیدی مباحثوں کی انہوں نے حوصل عوضائی کی زبانوں کے حوالے سے برداشت کی فضا کو پروان چڑھانے کی کوشش کی اور اس طرح خاص دنوں کو منانے کا احتمال کیا مشاعروں کی کلچر کو فروغ دیا اب آگے ان کے لیے رکابٹیں کیا ہیں ان کے لیے تجاویز کیا ہے یہ میں بھی چوڑتا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بھور بھی ہو رہے ہیں اور پیچھے سے انعام صاحب بھی کر رہے ہیں کہ آپ محتسر کریں آپ سب کا شکریہ اللہ کو خوش رکھیں